تو آج میں آپ کو دکھانے والا ہوں دیکھیں میری جو کار ہے اس کا جو ہے یہ چیک انجن جو لائٹ ہے وہ آن ہو رہی ہے اس کی یہ شو کر رہی ہے اور اس میں کیا ہوتا ہے یہ کبھی کبار اپنے آپ بند ہو جاتی ہے اور کبھی کبار یہ اپنے آپ ہی آن ہو جاتی ہے تو مجھے پتہ ہے اس کا جو پارٹ چینج کرنا ہے اس کے اندر جو پرابلم ہے وہ میں نے سالف کر دیئے یہاں پہ آپ دیکھ رہا ہوں گے یہ آئیڈلنگ ائر کنٹرول ہے یہ میرا خراب ہو گیا تھا تو میں آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ دیکھئے اس کا جو یہ یہ بلیک والا پارٹ ہے یہ دیکھئے یہ پلاسٹک کا ہے یہ اس کا اور یہ ٹوٹ گیا ہے تھری پین ہے اس میں دیکھ رہی ہوں گی تو یہ ایڈلنگ ائر کنٹرول ہے وال تو یہ میں نے دیکھئے ریپلیس کر دیا یہاں پہ اور بلکل نیو لگایا ہے تو آپ کو کیسے کرنا ہوگا سب سے پہلے آپ اپنی یہ کیبل نکالیں اس کی یہ کیبل نکالیں گے تو یہ اس طرح سے کیبل آپ کی باہر آ جائے گی تھری پین والی جو ہے اور اس کے بعد آپ کو یہ اسکرو ڈرائیور سے یا جو بھی آپ کو پاٹ ٹول ہو اس سے آپ یہ دو اسکرو آپ کو اوپن کرنے بہت ایزی ہے آپ یہ خود بھی کر سکتے ہیں میکینک کے پاس جا کے آپ کو پیسے ایکسپینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ چھوٹی چیزیں ہم لوگ کر سکتے ہیں خود بھی تو یہ دیکھئے میں تو یہ دیکھئے دو اسکرو ہیں یہ میں اس میں دکھا رہا ہوں آپ کو اور یہاں پہ کیبل لگ جاتی ہے اس کی جو وائر ہے یہ اور یہ نیا لگا ہوا ہے یہاں پہ بہت ایزی ہے اس کا تو اب میں اس کو لگاؤں گا اور اس کے بعد انجن سٹارٹ کر کے دیکھتا ہوں کہ یہ چیک انجن کی جو لائٹ ہے وہ ابھی بھی شو کر رہی ہے یا نہیں دیکھئے میں نے انجن سٹارٹ کیا ہے یہ چیک انجن جو ہے ابھی بھی یہ شو کر رہی ہے انجن چیک انجن چیک یہ جو ہے شو کر رہی ہے تو اب مجھے کیا کرنا پڑے گا تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر یہ چیز آپ کے لگانے کے بعد میپارٹ کو آپ کو ریپلیس کرنے کے بعد بھی یہ لیٹ آن ہو رہی ہے تو آپ کا جو یہ بیٹری کا جو وائر ہے نیگٹیو والا جو بلیک ہوتا ہے اس کا آپ کو اس کو ہپنگ کرنا پڑے گا تو یہ جو بولٹ ہے اس کو میں لوس کر دوں گا پورا نہیں کھولنا ہے مجھے صرف میں اس کو لوس کر رہا ہوں اور اس کے بعد یہ بلیک وائر جو ہے اس کا بیٹری کا وہ میں باہر نکال لوں گا تو یہ جو وائر ہے ہمیں 10 سیکنڈ مینیمم 10 سیکنڈ اس کو کرنا ہے 10 سے آپ 20 سیکنڈ اس کو باہر نکال کے رکھیں اور آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا 10 سے 20 سیکنڈ یا 10 سیکنڈ تو آپ اس کو پھر دوبارہ سے اس کو بیٹری کو جو وائر ہے یہ بلیک والا یہ آپ کو لگا دینا یہاں پہ اور یہ ہم جو ہیں اب اس کو ٹائٹ کریں گے اور یہ لوس نہیں ہونا چاہیے اس کو آپ جو ہے ہمیشہ ٹائٹ نہیں تو آپ کا جب کار آپ سٹارٹ کریں گے تو یہ آپ کی جو ہے وہ شوٹ کرے گا یہاں پہ تو اس کو بلکل ٹائٹ کرنا چاہیے ہمیں اور اس کے بعد میں آپ کو دیکھاؤں گا کہ انجن چیک آتا ہے یا نہیں آتا اس میں تو اب میں جا رہا ہوں اور گاڑی کو سٹارٹ کرتا ہوں کار کو اور دیکھتا ہوں اب کیا اس میں یہ میرا جو فال تھا وہ فکس ہوا یا نہیں ہوا کیونکہ میں نے نیا آئیڈلنگ ایئر کنٹرول وال جو ہے اس میں لگایا ہے اب میں جو ہوں اس میں دیکھئے اگنیشن میں نے آن کیا ہے تو ساری لائٹ شو کر رہی ہیں اب انجن آن کر رہا ہے دیکھئے یہ اس کے اندر سے جو چیک انجن بھی جو ہے لائٹ جا چکی ہے اب میری جو پوٹر میں سواس ہو گئی ہے تو یہاں پہ ابھی صرف بریک ہینڈ بریک کی ہے اور اس کی ڈول جو ہوتا ہے اس کی لائٹ آنے تو یہ آپ کی جو پروبلم ہے اس طرح سے سالو ہو جائے گی تو آپ نے اپارٹ ایڈلنگ ایئر کنٹرول خریدے اور اس کے بعد اس کو خود ہی ریپلیس کر لیں اور اگر اس کے بعد بھی آ کر چیک انجن کا آپ کو شو کر رہا ہے تو آپ کو بیٹری کا نیگٹی بائر نکالنا ہے اور پھر اسے لگا دینا ہے تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے آپ میری چینل سبسکراب کریے گا